تینہ کا ارمان سے ملنا نہ صرف حارس کو بلکہ اینی کو بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اسی لئے آنے والی اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ حارس کے علاوہ اینی بھی اب تینہ کو سمجھائے گے اور اس سے یہی کہے گی کہ ارمان کو زیادہ سر پر مت چڑھاؤ اس لڑکے سے دور رہو تم اس سے اتنی دوستی کرنے کی ضرورت نہیں یہاں ہم دیکھیں گے کہ تینہ اینی کو یہی جواب دے گی اور پلیز یار اب تم بھی حارس کی طرح مجھے سمجھانے مت بیٹھ جانا تیری اپنی لائف ہے میرا جو دل جائے میں وہ کروں گی یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اینی تینہ کی بات سن کر حیران ہو جائے گی اور اس کو دیکھتی رہ جائے گی کہ آخر اب یہ لڑکی کرنا کیا جاتی ہے ارمان جو کہ موم سے بات کر چکا ہے کہ وہ تینہ کو پسند کرتا ہے انہوں نے مہنور کی بہن کا سن کر اس رشتے سے انکار کر دیا ہے لیکن خان نے بھی انہیں یہی کہا ہے کہ وہ شادی کرے گا تو صرف تینہ سے اور اپنی موم سے بات کرنے کے بعد وہ اب تینہ سے بھی یہی کہے گا کہ کیا وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے ہنے والی اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ تینہ ارمان کو کیا جواب دے گی لوگو کیا لگتا ہے تینہ ارمان کو ہاں میں جواب دے گی یا نہ میں اپنا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے آنے والی اپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ نیلی آئنٹی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گی اور وہ امہ بھی سے یہی کہیں گی کہ اداوں میں الجھان کے تم نے ان سے شادی کی ہے تو یہ بات سن کر امہ بھی کو خصہ آئے گا اور وہ یہی کہیں گی کہ اپنی عمر کا تو لحاظ کر لیا کرو اب تو ہم وہو والے اور پوتے پوتیوں والے ہیں اور تم کس طرح کی باتیں گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہو اگر کسی نے سن لیا تو کتنا برا لگے گا اور یہاں پر اببا میاں بھی انہیں یہی کہیں گے کہ زبیتہ بلکل ٹھیک کر رہی ہے تمہیں اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے